اسلام علیکم سٹوڈنٹس مائی نام اس محمد راہیل سابر یوروالیجی ٹیوٹر فار گریڈ ٹویل سو آج کی اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سیکس ڈیٹرمنیشن ان پلانٹ سو آج کی اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح پلانٹس کے اندر ہم اس بات کو ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں کہ پلانٹ جو ہے وہ میل والا ہوگا یا فی میل والے ہوگا یعنی آج کے لیکچر میں ہم اس بات کو سمرائز کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح ہم آنیملز کے اندر سیکس کروموزومز ہوتے ہیں اور ان کی بیس پہ ہم ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ میل ہے یہ فی میل ہے تو کیا پلانٹس میں بھی ایسا ہوتا ہے کیا ان میں بھی گیمیٹس بنتے ہیں کیا ان میں بھی ہم اس بات کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ میل ہوگا یا یہ فی میل ہوگی ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے آئیے چلتے ہیں لائٹ بورڈ کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم سو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سیکس ڈیٹرمنیشن ان پلانٹ تو جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ سیکس ڈیٹرمنیشن کے ڈیفرنٹ پیٹرن ہوتے ہیں ڈیفرنٹ سیکس کروموزومز ہوتے ہیں جن کی بیس پہ ہم ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ میل انڈیویول ہے یہ فی میل انڈیویول ہے بلکل اسی طرح پلانٹس کے اندر بھی کچھ میکانیزم جو ہیں کچھ پیٹرنز جو ہیں وہ فالو ہوتے ہیں جن کی بیس پہ ہم ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ پلانٹس جو ہیں وہ میل ہیں یا فی میل ہیں بے شمار ایسے پلانٹس ہیں جو صرف اور صرف میل پلانٹ ہوتے ہیں اور ان میں میل ریپرڈکٹیو آرگن ڈیویولپ ہوتے ہیں بے شمار ہمارے پاس ایسے پلانٹ ہیں جن میں صرف اور صرف فی میل جو ہے وہ ریپرڈکٹیو آرگن ڈیویولپ ہوتے ہیں کوئی اور ڈیویولپ نہیں ہوتا مثال کے دور پہ اگر ہم بات کریں ایک پلانٹ ہے ہمارے پاس جنگو اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ڈائیشیس ہے ڈائیشیس ہے اب ڈائیشیس کیا ہوتا ہے ایک ٹام ہم آج سمجھیں گے ڈائیشیس کیا ہوتا ہے اور ایک ٹام ہم سمجھیں گے کہ مونو ایشیس کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمیں سمجھنا ہے مونو ایشیس کیا ہوتا ہے یہ دو ٹام کو ہم آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا جی اگر ہم ڈائیشیس کی ٹام کو دیکھیں تو ڈائیشیس کی ٹام سے مراد یہ ہوگا کہ مل اور گنز آر پریزنٹ آن سپریٹ پلانٹس یعنی ایک ایسی کنڈیشن جس میں میل کا جو پلانٹ ہے وہ بلکل سپریٹ ہوگا اور فی میل کا پلانٹ بلکل سپریٹ ہوگا یعنی ایک پلانٹ ہے اس میں صرف اور صرف میل ریپرڈکٹیو آرگن بنیں گے اور ایک جو ہے وہ میرے پاس پلانٹ ہے جس میں صرف اور صرف فی میل ریپرڈکٹیو آرگن بنیں گے اس سٹیٹ کو بولتے ہیں ڈائیشیس اور مونو ایشی سے مراد یہ ہوگا وین میل اینڈ فی میل بوت سیکسز آر کو اگزیسٹ ان سیم پلانٹ جب ایک ہی پلانٹ کے اوپر دونوں سیکسز آویلیبل ہوں دونوں میل بھی اسی پلانٹ کے اوپر ہے فی میل بھی اسی پلانٹ کے اوپر ہے then it will be consider as monoecious مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جی میرے پاس ایک فلار ہے اب اس فلار کے اندر میرے پاس سٹیمن بھی ہے اور میرے پاس اس میں ایک کارپل بھی ہے اب سٹیمن جو ہوتا ہے یہ میل ریپروڈکٹیو سٹرکچر ہوتا ہے اور اس نے جو ہے وہ پولن گرینز بنانے ہے جن کے اندر سپامز ہوں گے جبکہ فلار کے اندر جب کارپل کی بات کرتے ہیں تو کارپل ایک فی میل ریپروڈکٹیو سٹرکچر ہے یعنی کہ یہ کیا بنائے گا ایک بنائے گا اب اگر میرے پاس پلانٹ میں میں یہاں پہ مینچن کر دیتا ہوں پلس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فلار پیدا ہوا اس فلار کے اندر سٹیمن بھی ہے اور اسی فلار کے اندر کارپل بھی ہے تو اگر ایک ہی فلار کے اندر سٹیمن بھی ہو کارپل بھی ہو دونوں ریپروڈکٹیو سٹرکچر جو ہیں وہ کو اگزسٹ ہوں ان سیم پلانٹ تو اس پلانٹ کو ہم بولتے ہیں یہ ہمارے پاس مونو ایشیس ہے اور اگر میرے پاس ایسا ہے کہ میرے پاس پلانٹ میں آن لی سٹیمن is present یعنی جو فلار پیدا ہوئے ان میں صرف اور صرف سٹیمن ہے یا آن لی کارپل is present جو فلار ہے ان میں صرف اور صرف جو ہے وہ کارپل ہے فی میل ہے میل ہے ہی نہیں تو اس سیناریو کو ہم بولتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈائی ایشیس ہے سو دونوں ٹرم کلیر ہوئیں مونو ایشیس کے کیس میں ایک ہی پلانٹ کے اندر میل اور فی میل دونوں ہوں گے یعنی دونوں سیکسز آن سیم پلانٹ جبکہ بوز سیکسز آن ڈیفرنٹ پلانٹس ایک پلانٹ جو ہے وہ ایک سیکسز ایک سیکس کو کیری کر رہا ہے تو دوسرا پلانٹ دوسرے سیکس کو کیری کر رہا ہے کے اندر ہمارے پاس جو ہے پلانٹ کنٹین ایکس وائی جناٹک بیلنس فار سیکس ڈیٹرمینیشن تو کچھ میں جو ہے وہ ایکس کرومزوم ہوگا کچھ میں وائی کرومزوم ہوگا ایکس جو ہے وہ فی میل کریکٹر کو شو کرے گا وائی جو ہے وہ میل کریکٹر کو شو کرے گا تو اس طرح سیپرٹ سیپرٹ ان میں کیا ہوں گے سیکس کرومزوم ہوں گے جو ان کے جناٹک بیلنس کو شو کریں گے جس کی بحاف بھی ان کے سیکس کو کیا کیا جائے گا ایڈنٹی فائی کیا جائے گا اب کچھ پلانٹس ہمارے پاس ایسے بھی ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے پولنز رکھتے ہیں سم پلانٹس پرڈیوز ٹو ٹائپس آف پولنز جنہیں ہم پولن گرینز کہتے ہیں اور پولن گرینز ہمیشہ سٹیمن سے پیدا ہوتے ہیں سٹیمن کے دو بیسک پارٹ ہوتے ہیں جن میں ایک کو ہم انتر کہتے ہیں اور ایک کو ہم بولتے ہیں فلامت انتر کے اندر سے چھوٹے سپورز پیدا ہوتے ہیں جنہیں مایکرو سپورز کہتے ہیں وہ مایکرو سپورز جو ہیں یہ بائی نیچر ہمیشہ ڈیپلائیڈ ہوتے ہیں پھر ان میں میوسیز ہوتی ہے اور میوسیز کی وجہ سے ہپلائیڈ سپور بنتے ہیں ان ہیپلائیڈ سپورز کو ہم بولتے ہیں پولنز اور پولنز ہمیشہ ان کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ میل گمیٹ ہوتا ہے جب ان میں میل گمیٹ ہوتا ہے تو اس لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ میل گمیٹو فائٹ ہے خیر تو ہم نے بات کی کچھ پلانٹس ایسے ہیں جو کہ دو طرح کے کیا پیدا کرتے ہیں پولنز پیدا کرتے ہیں جب وہ دو طرح کے پولنز پیدا کرتے ہیں تو پہلے بات ہو چکی ہے پولنز جو ہے یہ میل ری پرڈکٹیو سٹرکچر ہے ایک کو میں بولتا ہوں کیپیٹل اے اور ایک کو میں بولتا ہوں سمال اے تو یہ دیکھیں جی یہ دو ڈیفرنٹ ٹائپز کے ان میں کیا ہوں گے پولنز ہوں گے جبکہ اگر ہم جائیں فی میل میں تو فی میل پرڈیوز ون ٹائپ آف اگ اب اس کو میں سپوز کر لیجئے سمال اے سمال اے کا جو ہے وہ دے دیتا ہوں سائن اب میرے پاس ادھر جو ہے وہ میل ہے ادھر میرے پاس فی میل ہے میل نے پیدا کرنے ہے جی پولنز فی میل نے پیدا کرنے ہے جی اگ اب یہ جو پولنز ہے یہ میں نے کہا دو طرح کے ہے تو ایک کیپٹل اے اے کو لے لیجئے سمال اے ایک سیم ہے تو دونوں کو ہم لے لیجئے سمال اے سمال اے اب جب میوسیز ہوگی تو یہ لیجئے یہاں پہ کیپٹل اے سپرٹ سمال اے سپرٹ تو دو طرح کے ہمارے پاس جو ہیں وہ یہاں پہ پہ پولنز بنیں گے اور اگ یہاں پہ ہمارے پاس سیم جو ہیں وہ بنیں گے یہ لیجئے سیم ٹائپ کے اب اگر پولنیشن کو اگر ہم دیکھیں پولنیشن what is پولنیشن transfer of پولنز from the male towards the female is called as pollنیشن male سے پولنز کا نکل کر female تک transfer ہونا اور female کا پارٹ ہوتا ہے stigma وہاں تک transfer ہونا پولنیشن کہلاتا ہے اب اگر یہ جو ہے یہ جا کے مل جائے یہ لیجئے یہ تو آپ کے پاس یہ بن جائے گا اور یہ جو ہے suppose کر لیجئے جا کے مل جائے ادھر تو ہمارے پاس جو ہے once again یہ بن جائے گا اور اگر یہ جو ہے وہ ملے دونوں کے ساتھ تو آپ کے پاس یہ بنے گا یہ بنے گا تو آپ چیک کر لیجئے اس case میں ہمارے پاس جو ہے male پیدا ہوگا اور اس case میں ہمارے پاس female plant پیدا ہوگا تو اگر یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ جو male ہے وہ آپ کے پاس ہے ہٹرو سٹیٹ میں اور جو female ہے وہ ہے homo سٹیٹ پہ تو یہ وہ plants ہیں جو دو different types کے کیا کر رہے ہیں balance بنا رہے ہیں یعنی آپ اس کو بالکل جو ہے وہ resemblness دے سکتے ہیں with the sperms of humans جس میں دو طرح کے جو ہے وہ sperm بنتے ہیں دو طرح کے جو ہے وہ gamete بنتے ہیں تو بالکل وہی والا mechanism یہاں پہ apply ہو رہا ہے اسی طرح کچھ ہمارے پاس examples ہیں جیسے کہ ہم discuss کریں eukaryotes کی examples میں yeast کی اگر ہم yeast کی بات کریں تو yeast ہمارے پاس جو ہے وہ uni cellular fungi uni cellular fungi اب yeast جو ہے اس کی اگر میں بات کروں تو اس میں no sex chromosome اس میں sex chromosomes نہیں ہوتے اب جب sex chromosomes نہیں ہوں گے تو کس طرح پھر identification ہوگی کہ کون سا male ہے اور کون سا female ہے تو یہ اس کی اندر ہوتی ہے ایک specific system جسے بولتے ہیں جانک سسٹم اس جانک سسٹم کی بیس پہ ہم جو ہے وہ اس کی identification کرتے ہیں ملنس کی اور فیمیل کی اب اس جانک سسٹم کے اندر سوسٹم کی بیس imیں different types of alleles are present which represent different sexes تو اس میں جو ہے وہ alleles involved ہوتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں sex determination میں involved ہوں گے اور وہ alleles ہمارے پاس ہیں مت اے اور second ہے جی مت alpha یہ دو different alleles ہیں جو کہ yeast کے اندر involved ہوتے ہیں for the determination of sexes اس میں sex chromosomes نہیں ہوتے تو اس طرح اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا sex determination in plant جس میں ہم نے ڈسکس کیا monoecious اور dioecious کیا ہوتے ہیں ایک بات یاد دکھئے گا یہ term جو ہے monoecious اور dioecious آپ نے ان کو short custom کے طور پہ جو ہے وہ revise کرنا ہے یاد دکھنا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ monoecious اور dioecious کیا ہوتے ہیں پھر ہم نے یہ بھی بڑھا کہ کچھ plants ہمارے پاس ایسے ہیں جن میں دو different types کے جو ہے وہ کیا بنتے ہیں pollenز بنتے ہیں جس بیس پہ ہم انہیں hetero consider کرتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح male کے اندر دو طرح کے spams بن رہے تھے یہاں دو طرح کے جو ہے وہ کیا بن رہے ہیں pollenز بن رہے ہیں اور بلکل اسی طرح جس طرح immense کے اندر female جو ہے وہ آئیسو یا homo gami consider ہوتی ہے same types کے egg بنتے ہیں تو plants میں بھی ایسا ہوتا ہے بے شمار plants میں کہ same types کے ان میں eggs بنتے ہیں تو sex determination جو ہے وہ definitely depend کرے گی male کے اوپر کہ male کی طرف سے اگر جو ہے وہ capital جائے گا تو وہ male character develop کرے گا small جائے گا تو وہ female character develop کرے گا لیکن یہاں پہ بھی ratio جو ہے وہ one into one کی ہی receive ہوگی اور اس کے بعد جو ہم نے last میں discuss کیا وہ کیا جی yeast تو yeast میں ہم نے کہا اس میں sex chromosomes نہیں ہوتے جب sex chromosomes نہیں ہوتے تو اس کے اندر جو sexes کی differentiation ہوتی ہے وہ depend کرتی ہے جینک سسٹم کے اوپر یعنی جینک سسٹم کی بات کرے تو جینک سسٹم سے مراد یہ ہے کہ ان میں specialize جو ہیں وہ alleles ہوتے ہیں genes ہوتے ہیں which are responsible to express sexes تو وہ دو ہمارے پاس تھے جو الگ الگ male اور female character کو کیا کر رہے ہیں شو کر رہے ہیں تو MCQ کے point of view سے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو جینک سسٹم ہے وہ yeast کے اندر پایا جاتا ہے تو اس طرح یہ lecture complete ہوا روپ سو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے thank you very much اللہ حافظ